ہیلو دوستوں سب کو جائے مسیح کی پرمیسر آسیس دے آپ کے گھر پر آرکو آسیس دے میری پریجنوں آج ہم ایک پراتنہ کے ساتھ اپستیت ہوئے ہیں اس پرمیسر کا دھنوا دیجئے جو مہان ہے جو جیویت ہے جس کی کرونا صدا کی ہے انتکال کی ہے وہ مہان ہے میری پریجنوں میری پریجنوں وہ سارو سکتیمان پرمیشور ہے جو سمسیہ ہے جو تکلیپ ہے یا آپ گریبے میں گجر رہے ہو دکھ میں ہو تکلیپ میں ہو یا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں کپڑے پہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آج آپ کو پرمیسور سے بولنا ہے یا آپ یہ سن ناصری سے بولو گے تو پرمیسور آپ کے جیوان میں کام کرگا ہے میری پریجنوں کیونکہ جو آپ مانگتے ہو پرمیسور آپ کے مانگنی سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کی کیا اچھائیں ہیں اور کیا جرورتیں ہیں پرمیسور جانتا ہے وہ ہمارے مند کی باتوں کو جانتا ہے ہماری جرورتوں کو جانتا ہے ہماری پرمیسور آپ یہ سن ناصری سے بولو گے بسواث کے ساتھ بولو گے اور پبیتر جیون کے ساتھ بولو گے تو پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے گا میرے پریجنوں ٹھیک ہے آپ کو کوئی راستہ نجر نہیں آ رہا ہے پریسان ہے موکری نہیں مل رہی جوب نہیں مل رہی گھر میں پریسان ہے لڑائی ہے جگڑا ہے مار پیٹ ہے آپ کا بسواث رائی کے دانی کے برابر بھی ہوگا تو آپ پیڑ سے یا پہاڑ سے گلٹی سے بیماری سے بخار سے کہہ دوگے تو اکھڑ کر آپ کے سریر سے بھاگ جائے گا ہمیشہ کے لئے میرے پریجنوں آج لوگ انسان کا سار لیتے ہیں اس پر بروسہ کرتے ہیں مگر پرمیشور چاہتا ہے آپ خود پرمیشور سے پرانہ کرو جب آپ خود یہ سناصری سے پرانہ کروگے تو پرمیشور آپ کو کیوں نہیں دے گا آپ کا بسواث ہونا چاہیے آپ کا بسواث ہونا میرے پریجنوں تو پرمیشور کرے گا پرمیشور نے ہم سے پریم کیا ہے پرمیشور نے ہمیں انت جیون دیا ہے اور یہ انت جیون اس کے پتر یسو مسیح میں ہے یا ہم یسو مسیح پہ بسواث کرتے ہیں تو مہان پرمیشور ہے آپ کے آسو کو پوچھے گا آپ کی گریبی کو آپ کی تنگی کو آپ کی پریسانی کو ہمارا پرمیشور دور کرے گا وہ دور کرنا پرمیشور ہے میرے پریجنوں نے یسو مسیح نے کہا ہے سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا میرے پریجنوں جیدہ آپ سنکٹ اور سنکیتی میں ہیں تو آج آپ کو پرمیشور سے بولنا ہے یسو مسیح سے بولنا ہے پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے گا میرے پریجنوں ٹھیک ہے یکی یسو مسیح ہمارا جیون دیکھتا ہے یسو مسیح نے کہا ہے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا ڈھوڑو گے تم پاؤ گے کھڑکٹاؤ تمہارے کھول دیا جائیں گے آپ کو مانگنا ہے کھڑکٹانا ہے یسو مسیح سے ٹھیک ہے بولنا ہے پرمیشور کو اور پرمیشور آپ کو دے گا کہ پرمیشور اپنے کھوجنے والوں کو پرتی پھل دے گا آپ مانگ رہے ہو پرمیشور سے بول رہے ہو تو یسو مسیح آپ کو دے گا میرے پیجنو ٹھیک ہے یوں کہ وہ مہان اور جیویت ہے اس کی کرونا صدا کی انہنت کال کی ہے میرے پیجنو یسو مسیح سے بولو پرمیشور سے بولو کسی انسان کا سارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پرمیشور کا اوچن کہتا ہے سراپیت ہے وہ پروس جو مانوشی کا سارہ لیتا ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہے ہمیں کسی انسان کا مانوشی کا سارہ نہیں لینا ہے خود پرمیشور سے بولنا ہے جیدھے آپ پرمیشور سے بولو گے تو پرمیشور کے جیون میں کام کرے گا میرے پیجنو ٹھیک ہے چلیں پرمیشور کو شٹارٹ کرتے ہیں سپرانہ کو آکھ بند کرے کر سننا ہے لاشٹ تک سننا ہے اور لاشٹ میں آمین ہو کر رسیب کرنا چلیں ہم جب پرمیشور کو شٹارٹ کرتے ہیں ہم جب پرمیشور کو شٹارٹ کرتے ہیں ہم جب پرمیشور کو شٹارٹ کرتے ہیں ایسے بہت ساری لوگ ہوں گے پیتا جو مر گئے ہوں گے جو اپنے ماتا پیتا سے بھائی بہنوں سے گھر محلوں سے بچھڑ گئے ہوں گے پیتا وہ ایک ایسے اسطحان پر چلے گئے ہوں گے جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کی کلے نہیں مرتے میرے پیتا جو آپ نے ہمیں ایک نیا زیون دیا سنیرا اوسر دیا میرے پیتا اسے لئے پیتا ہم اپنے کوٹی کوٹی دھنیوات کرتے ہیں میرے پرمیشر جو بیمار جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے جو کھارد پہ جو بیٹ پہ پڑھے پیتا جو رو نہیں بھی لکھ رہے ہیں چلانے میرے پیتا ان کا رونا بھی لکھنا چلانا آج بند ہو جائے میرے پرمیشر جو گریب ہیں جو لاچائے ہیں جو کمان ہے رنی میرے پرمیشر جو 400 دو 100 روپے پر ادھر ادھر ادھار لے رہے ساتھا مانگ رہے میرے پرمیشر یہ کسی آنے جاتے سے ادھار سائطہ نہ لینے پائیں میرے پرمیشور کی پتہ اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے پر پیچھے آئے ہیں میرے پیتہ آپ ان کی گریبی کو تنگی کو پریسانی کو خاتم کریں میرے پرمیشور آپ کا وچن کہتا ہے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا ڈھوڑوں گے تم پاؤ گے کھٹ کھٹاؤ تمہارے لئے کھول دیے جائیں گے میرے پرمیشور میں مانگتا ہوں ڈھونڈتا ہوں کھٹ کھٹاتا ہوں تمام مسجد بھائی بہنوں کے لئے میرے پیتہ ان کی گریبی تنگی پریسانی دور ہونے پائیں میرے پرمیشور یہ مانگنے لئے نہیں میرے پرمیشور یہ دینے لئے بن جائیں میرے پرمیشور یہ بہترین جاتیوں کو ادھا دینے لئے بن جائیں میرے پیتہ آپ نے کہا ہے میں تجھے مانگنے والا نہیں میں تجھے دینے والا ٹھائرہ دوں گا میرے پرمیشور آپ انہیں دینے لئے بنائیے میرے پرمیشور یہ کسی آنے جاتیوں سے نہ مانگنے پائیں آنے جاتیوں سے ساتھا نہ لینے پائیں میرے پرمیش آپ ان کی سمسیاؤں کو جورتوں کو پورا کیجئے میرے پتا میں پراندھ کرتا ہوں جو ہسپیٹل میں بیمار پڑے ہیں جو بیٹ پہ پڑے ہیں ایڈنٹ ہے میرے پرمیشن میرے پتا کسی کے پاس میرے پرمیشن اتنا پیسہ نہیں میرے پتا کوئی اپنا علاج کرا سکے میرے پتا میرے پربو یہ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے شراج آپ کے پیچھے ہیں میرے پتا آپ ان کی بیماریوں کو ختم کریں جو گلٹی رسول اللہ کا انسا رہے ہر پرگار کی بیماریوں کا سریر میں جان لے گا گھاتک بیماری ہے میرے پرمیشن آپ کے نام سے سناسری کے نام میں چنگیں ہو جائیں آجاد ہو جائیں اور چنگائے ریلیج ہو جائیں سرک سے میرے پرمیشن بڑی گواہین کے جیون میں بندی پائیں یہ بلیس ہو جائیں یہ بلیس ہو جائیں سناسری کے نام میں آجاد ہو جائیں سناسری کے نام میں چنگیں ہو جائیں سناسری کے نام میں جن گھر میں جادو ٹونا کرائے گیا میرے پتہ ہر قرادر کے بندن جل جائے جو گھر میں سیطان دوست آتما گندی آتما کام کرتی ہیں ان دوست آتما اوک میں ڈاٹتا ہوں دوست آتما ان کے گھروں سے ان کے جیون سے جائیں میرے پرمیشور جاد ہو جائیں سناسری کے نام میں چنگے ہو جائیں سناسری کے نام میں ریا ہو جائیں میرے پرمیشور ہر پرکار کی دوست آتما گندی آتما ان کے جیون سے چلی جائے میرے پرمیشور جن گھروں میں پتا پرمیشور ڈائے بھوٹ ہے بیدار میں متوالا پند میرے پرمیشور پتی پتنی کے بیچ میں لڑا جھگڑا ہوتا میرے پرمیشور وہ لڑا جھگڑ کی گندی سپیٹ مر جائے میرے پرمیشور ان کے گھر سے ان کے جیون سے ان کے اندر سے اکڑیں اور جائے میرے پرمیشور آجاد ہو جائیں سناسری کے نام میں چنگیں ہو جائیں سناسری کے نام میں بدل جائیں سناسری کے نام میں میرے پتہ جن ہاتھوں میں جن کاموں میں یہ ہاتھ لگائیں وہ یہ کام پھلونت ہو جائیں جن کے ہاتھ پھلونت ہو جائیں اور آسی سے بھر جائیں سرگ سے آسی سے ریلیج ہونے پانکے گھروں کے اوپر میرے پرمیش اور یاد جاد ہونے پائیں میرے پتہ مجی آسان بیسوا سے اپنے پرانوں کو سنا ہے پتہ یہ چھوٹی سمیتے ادھار کرتا یہ سناسری کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنیے گا اور قبول کرے گا آمین